اللہ اس نے عمل انجام دیا ہے اپنی زندگی میں بہترین عمال انجام دی ہیں اس کے بدلے میں اس کے عیوت میں اللہ تعالیٰ نے جنت سے سر براز کر رہا ہے یہ قلال کریم میں آپ جا بجا اس کا ذنب میں دے گا عمال ہے حضورت اب یہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم روزان کے احتمام جو روزہ اور رات کا قیام یہ دو باتی ہیں تو فرمایا بل بشارت دیتے ہوئی بشارت دیتے ہوئے روزان کے دن کے روزوں کا احتمام کرنے والے دن کے روزوں کا احتمام کر لیتے ہیں ایمان یقینی طور پر ایمان والا بدہ ایمان کے ساتھ ایمان والا بدہ ایمان ہوگا اس کے پاس میں بہت تو ایسے ہوتے ہیں کہ روزے کی ہی دنیا میں اور بھی دیگر اقوام دیگر قومیں روزے کے حیرت انگیز فائدہ تدبی فائدہ جسمانی فائدہ جی فیزیکلی جو کچھ حاصل ہوتے ہیں روزے کے ذریعے سے جب اس کو وہ جان لیے تو پھر اس کی بنا پر وہ روزہ جو مسلمان رکھتے ہیں دیگر اور قوم کے لوگ بھی رکھنے لگے تو عجل و سوابتہ جو حام جسمانی فائدہ جو کچھ ہیں وہ فائدہ اس کو حاصل ہو جائیں گے جسمانی جو مانتی فائدہ ہیں اس کو وہ فائدہ اس کو مل جائیں گے وہ پروسیجن میں آ کر جی وہ روزوں کا اس طرح سے احتمال کرے گی لیکن عبادت روزہ جو عبادت ہے جس کی ادائی پر عجل و توان کو اکتر ہوتا ہے اس کے لیے شرط ایمان کی شرط ہے پھر روزہ رکھ لیا اور ساکھ نے افتار بھی کر لیا اور افتار تک رہا ساکھ نے پھر افتار بھی کر لیا حضر و عجل ایک مسلمان کے لیے ہے تو جس کے پاس اسلامی عقیدہ نہیں ہے کیا وہ عجل اس کو بھی ہے نہیں ہاں جسمانی جو فائدہ آسیل ہونے کے وہ فائدہ اس کو ضرور آسیل ہوئے ہوں گے لیکن جو عجل و ثواب کا کاملہ ہے وہ عجل و ثواب کو ایمان کی شرط کی بنا پر ملتا ہے ایمان ہوگا مومن اور مسلمان ہوگا تو پھر عجل و ثواب اس کو ملے گا عجل و ثواب اس کو ملے گا عجل و ثواب کا مومنہ تو یہ ہے کہ اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ بند ہے مومن اگر ایک روزہ رکھ لیتا ہے ایک روزہ رکھ لیتا ہے تو بس ایک روزے کے احتمام کی بنا پر اللہ تعالیٰ روزہ دار کے اور جہنم کے درمیان میں اتنا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے جتنا ساتھ و زمین اور آسمان ایک روزے کی برکر یہ تو ایمان والے ہی ہوگی جہنم سے اتنی دور اللہ تعالیٰ اس کو فرما دیتا ہے جس نے رمضان مبارک کے دن کے روزے روزہ تو دن میں ہی ہوتا ہے دن کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ سوال کی امید کلے کر رمضان کے دن کے روزوں کا احتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار ایمان والے روزے دار کے سابقہ گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے غفر لہو ما تقدم من ذنبی اسی طرح وعی پر اس کے متصف جس نے رمضان مبارک کے رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی امید لے کر احتساب کے ساتھ غفر لہو ما تقدم من ذنبی اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے تو رمضان کے دن کے روزے رات کے قیام کو ایسے ساتھ ساتھ بیان کیا ہے کہ رمضان کی فضائل رمضان کے متعلق ارشاد سے نوازا بیان فرمایا تب بھی دن کے روزوں کا تذکرہ کیا تو رات کے قیام کا بھی تذکرہ کیا رمضان مبارک کے احتمام کرنے والوں کے لئے بشارت اور خوشخبری ان کے علیہ انعام و اکرام کا اعلان کیا تب بھی دن کے قیام کے ساتھ دن کے سیام کے ساتھ رات کے قیام کا بھی تذکرہ کیا کہ دن کے روزے کا احتمام کرنے والوں کے لئے یہ بشارت ہے کہ ان کے سابقہ گناہوں کی بخشش تو اسی طرح رات کے قیام کرنے والوں کے لئے بھی رمضان کے رات کے قیام کرنے والوں کے لئے بھی ان کے سابقہ گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے یہی اتصال یعنی ساتھ ساتھ بیان کرنے کا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احتمام فرمایا ہے یہ بشارت بھی جو فرمائی اس میں بھی یہی بات ہے فرمایا روزا اور قرآن یہ دونوں کے دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے ہوئے بندے کے حق میں سفارش کریں گے یشفعان شفعات جو بلتے ہیں نا شفعات سفارش کریں بندے کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں روزا بھی سفارش کرے گا والقرآن قرآن بھی سفارش کرے گا یہ دیکھئے روزے کے ساتھ قرآن قرآن یعنی رات کا قیام قیام کا تذکرہ فرمایا قیام لیلہ تتعوہ قاما رمضانا ایمانا واحتسابا کیونکہ قیام قیام میں قرآن ہوتا ہے اور قرآن کے بغیر قیام نہیں ہے تو پھر روزا اور قرآن دونوں کے سلسلے میں فرمایا کہ روزا اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے یشفعانی للعبد بندے کے لئے سیانِ دنت میں داخل کرنے کا سبب بھی بندے کا نیک عمل بنتا ہے تو طاقت اور قوت بندے کے عمل میں وہ ہے اسی طرح بندہ اگر برائی انجام دیتا ہے بدنظری اختیار کرتا ہے بدعملی اختیار کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر بھی وہ طاقت اور قوت ہے کہ ایک سیدھے سادھے بندے کو جہنم میں لے جا کر جھونک دے جہنم میں داخلے کا سبب بھی یہی تو گناہ بنتے ہیں نا لے جا کر گناہ جہنم میں جھونک دے گا وہ طاقت وہ آپ کے عمل آپ کے کردار آپ کے کیریکٹر میں وہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ آپ کو جنت میں بھی داخل کرتا ہے آپ کا عمل آپ کا کردار آپ کو جنتی بھی بنا رہا آپ کا عمل آپ کا کردار آپ کو جہنم بھی بنا رہا ہے اللہ اکبر یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جی عمل سے جنت بھی بنتی ہے جہنم بھی یہ خاکی یعنی خاک کا پتلا ہے نا انسان خاک یعنی زمین کی مٹی سے بنایا گیا ہے اپنی فطرت میں انہیں یہ شاعر نے اس کی یہ بات بیان کی نوری ہے نہ ناری ہے عمل سے جنت بھی بنتی ہے جہنم بھی عمل سے جنت بھی بنتی ہے اور جہنم بھی تو عمل میں وہ طاقت و قوت ہے بندے کے لئے تو یہ عمل روزہ آپ کا اپنا عمل ہے یہ قرآن آپ کا اپنا پڑھا جانے والا قرآن آپ کے اپنے کانوں سے سنا جانے والا قرآن اور آپ کی زندگی میں عملی اعتبار سے اتر جانے والا قرآن ہے یہ قرآن آپ نے یہ سب کچھ کیا تو یہ قرآن جو ہوگا کہ قرآن آپ نے پڑھا ہوگا قرآن آپ نے سمجھا ہوگا قرآن کی جو حقوق ہے قرآن کا حق یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کو اچھی بہترین بہترین پرنٹڈ اور بہترین ٹائٹل واری ہے اور بہترین لال ہرے پیلے جو بھی رنگ برنگی بینڈنگ میں قرآن وہ بس اس کو اچھے سے اچھا بھاری سے بھاری خرید کر جی بہترین بھاری غلاف میں رکھ کر چوم کے سر پہ رکھ کر اس کو کہیں اوپر گھر میں عزت کے مقام پہ رکھ دیا جائے جو کچھ ہم قرآن کے ساتھ کرتے ہیں ظلم ہے یہ یہ احترام ہے اس کی اپنی جگہ لیکن اصل جو حقوق ہے قرآن کے اصل جو حق ہے قرآن کا وہ قرآن پڑھنے کا ہے قرآن سمجھنے کا ہے قرآن پڑھنے کا بھی اس کی رعایت کے ساتھ تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ حق ہے قرآن کا یہ جو ہم عدا نہیں کر رہے ہیں حق عدا نہیں کیے تو ظالم بنتے ہیں نا بھئے حق عدا نہیں کیے حق طلب کرنے والا ظالم بن جاتا ہے اس طرح سے ظلم کی کیفیتیں ہمارے اندر پائی جاتے ہیں قرآن نہ صرف پڑھنے کا معاملہ قرآن سمجھنے کا معاملہ قرآن تو پھورا قرآن سمجھنا قرآن کے تیس پارے تو کیا چی چالیس چالیس پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ سال کی ہوگئے تعوض اور تسمیہ کو تک نہیں سمجھا آج تک ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو نہیں سمجھا جو قرآن ابھی کھلنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے فستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کا حکم ہے ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو یہی نے سمجھا آگے پھر الحمدللہ سے لے کے ورناس تک سمجھنا حق ہے قرآن کا کہ ہم قرآن کو سمجھیں پڑھنا سمجھنا پھر اس کے بتائے ہوئے اس کے روشن روشن نورانی نورانی ہدایات پر عمل کرنا ہے اس کے عوامی رو نواہی کلحاز رکھنا ہے اس کے احکام پر عمل کرنا ہے جو جو کرنے کے لئے قرآن نے بتایا ہے وہ وہ کام انجام دینا ہے جن جن کاموں سے قرآن نے رکنے کے لئے کہا ہے ان کاموں سے رکنا ہے یہ قرآن کا حق ہے حضراتِ گرامی محبت ایمان عقیدہ قرآن پاک پری اللہ کا کلام اللہ کا کلام لیکن بندے نے اپنا رابطہ اپنا تعالق قرآن سے جوڑا یہ مہینہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اللہ نے رمضان المبارک کا تعارف بھی بیان کیا تو کوئی اور باتوں کا ذکر نہیں کیا جی رمضان کے تعارف کو جب بیان کیا تو نزول قرآن کے ساتھ مخصوص کر کر بیان کیا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے یہ تعارف انٹروڈیکشن ہے رمضان کے مہینے کا جو اللہ نے قرآن میں پیش کیا جس میں قرآن جیسی عظمتوں علی کتاب نازل کی گئی ہے تو اس ماہ مبارک میں قرآن سے اپنے رابطے اور تعلق کو جوڑنا پیسے زندگی پر ایک ایمان والے کے لئے قرآن سے رابطہ اور تعلق توڑ لیا تو ختم وہیں پر ایک کسی ہے اس کی زندگی کا دن کا کوئی حصہ قرآن سے رابطہ اور تعلق سے توڑ کر دن کا کوئی ایک پل اس کا گزرنا چاہیے نہ رات کا کوئی حصہ گزرنا چاہیے ہاں ایمان عقیدے کے اعتبار سے یہ تعلق نہیں توڑتا ایمان کے اعتبار سے رات کے کوئی پہر میں بھی کیسی گہری نین میں رہنے دیجئے قرآن کے تعلق سے ذکر ہو تو پھر سرانکھوں پر رکھ لیتا ہے قرآن اللہ کا کلام کتاب اللہ اللہ کی کتاب اللہ کا کلام یہ میرا ایمان یہ میرا عقیدہ ہے ہاں تعلق اس کا جو رابطہ ہے اس کے پڑھنے اس کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے حوالے سے حضرت اگرامی میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بندے کا جو عمل ہے وہ طاقت رکھتا ہے کہ بندے کو جنت میں لے جانے کا ابھی سبب بن رہا ہے بندے کو جہنم میں ڈھکیلنے کا بھی سبب بنتا ہے اس کا خود اپنا عمل میں کسی پہ رونے کا نہیں خود اپنے آپ کا معاملہ ہوتا ہے اسی لیے شیطان پہ انسان کل قیامت کے دن کوسے گا اس پر کوسنا بولتے نہیں یا کچھ بھی اگر ہو گیا تو تمہاری وجہ سے ہوا تم کرے تو تمہاری وجہ سے ہوا تم سبب بنے اس کا تم ریزن بنے اس کا یہ ایسا ہو گیا الٹا ہو گیا تو اچھا ہو گیا تو انسان میری وجہ سے وہاں بولتا ہے طبیعت میں اس کی ہے ایسی چیز ہے جی خرابی ہو گئی نقصان خسارہ گھاٹا ہو گیا تو دوسروں کے اوپر ڈالنے کا تلاش کرتا ہے جس اس کی یہ جستجی ہوتی ہے یہی ہے کل قیامت کے دن جہنم میں لے جانے کا جب حکم ہوگا کہ جہنم کی جانب بڑے دھتکار تے ہوئے ذلت آمیز انداز میں بڑی تظلیل کے ساتھ جہنم کی جانب شیطان دیکھ کے ہسے گا جی ٹھٹا کرے گا وہاں پر ٹھٹا کرے گا تو بلامت کا اب انسان کیا کرے گا میں تو اچھا خاصا تھا تیری وجہ سے ملامت کرے گا تیری وجہ سے مردود تیری وجہ سے جا رہا ہوں تیری وجہ سے صورت دیکھنی پڑی تیری وجہ سے نوبت آئی میں یہ لان تان ملامت کرے گا تو قرآن پاک میں اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پھر شیطان کیا کہے گا وہ ٹھٹا کرتے ہوئے وہ تو اپنا مقصد پا گیا وہ چاہی رہا تھا کہ آپ کو جنت میں جانے نہ دیا جائے آپ کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے اس کی کوشش اس میں کامیاب ہو گیا تو خوش ہو رہا ہے اور ہماری بے قوفی جو جہنم میں جانے کے عامال جو ہیں ان عامال کو اختیار کیا تو پھر کل قیامت دیم لان تان ملامت کریں گے تو وہ واپس جی مو پہ جواب دے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ارے مجھ پہ کیوں ملامت کرتے میرا تو کامی وہی تھا میری ڈیوٹی وہی تھی قرآن نے کھول کھول کر اللہ رب العالمین نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تو آنکھیں پہلے ہی کھول دی تھی میرے تعالیٰ سے بتا دیا تھا میں کوئی دوست نہیں دشمن ہوں جان نہ میں تمہیں جھوکنے کی میرا میشن میری کوشش ہے ہو یہ بات تو واضح طور پر تمہیں بتا دی گئی قرآن کریم میں تو مجھ پہ ملامت مت کرو وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ پہ ملامت کرو مجھ پہ ملامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ پہ ملامت کرو اللہ اکبر یہ عمل میں وہ طاقت تو یہ روزہ ہم جو رکھتے ہیں ہم روزے کا جو احتمام کرتے ہیں یہ روزہ ہوگا کل قیامت کے دن اس کے اندر وہ طاقت و قوت ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ٹھائر کر ہمارے حق میں سفارش کر رہا روزہ اور قرآن بندے کے لئے سفارش کریں گے کل قیامت کے دن قرآن وہ جو ہم نے پڑھا اس کی رعایت کے ساتھ میں آداب کے ساتھ میں جی وہ قرآن نے جو زٹے 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 جتے ہونے اللہ اکبر قرآن قرآن کو ٹھائر ٹھائر کر تجوید و مخارج کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا حق ہے ورنہ ایسے قرآن کے پڑھنے والے ان کے تعلق سے حادث شریفہ موجود ہے رب قارین یقرع القرآن والقرآن یلعنو بہت سارے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھیں گے لیکن حالت یہ ہوگی کہ قرآن ان پر لانا تو پھٹکار کرے گا قرآن پڑھنے والوں کے نئی پڑھنے والوں کا تو چھوڑیئے لگتا ہے پڑھنے والے ایسے ہوں گے بہت سارے ایسے قرآن پڑھنے والے ہوں گے قرآن پڑھیں گے والقرآن یلعنو اس حال میں کہ قرآن ان پر لانت کر رہا ہوگا اللہ السمد یہ ہے قرآن ہم جو قرآن پڑھیں عدب سے احترام سے جی اللہ کا کلام میرے مالک کا کلام ہے سن رہے محبت کے ساتھ میں جی آیاتِ بشارت ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اجالانا طبیعت میں امید پیدا کرنا ہے جنت کی بشاروں کتوں کا تذکرہ ہو جی جہنم کے عذابات کا تذکرہ ہو زجر و توبیق کا تذکرہ ہو ڈر اور خوف کی قیفیت ہمارے اندر پیدا ہو نہ اللہ السمد یہ قرآن اس قیفیت قرآن سنتے تراویہ میں احتمام ہوتا ہے جی حافظ قرآن قرآن پڑھ رہے ہیں جی سب مقددی قرآن تراویہ کی نماز میں سننے کا احتمام کرے قرآن ہے یہ بھی تو روزہ اور قرآن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے روزہ اور راتوں کے قیام کو جو بیان فرمایا فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے تو وہ آپ کا راتوں میں راتوں میں قیام کرنا قرآن پڑھنا قیام کر کر قیام کر کر قرآن کا سننا یہ احتمام رمضان مبارک میں تلاوت قرآن قرآن کی تراجیم ترجمہ اس کا مفہوم پڑھنا سننا قرآن سمجھنا یہ آپ کی جو کوششیں محنت ہیں یہ جو قرآن کل قیامت کے جنہاں آپ حق میں سفارش کرے گا اللہ پاک کی بارگاہ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوگا اے پروردگار میں اس بندے کو آپ ہیں ٹھہرے ہوئے رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب چل رہا ہے اللہ السمد روزہ آ کر ارز کرے گا ہے پروردگار اس بندے کی حق میں میں سفارش کرتا ہوں مولا اس کو جنت پہ داخل کرتے اسے جنتی بنا دے جنت میں بھیج میں نے اس کو دن تمام روزہ آپ نے روزہ کا جو احتمام کیا وہ روزہ ایک شکل اللہ تعالیٰ اس کو ایک جسم کی شکل اطاع فرمائے گا ایک جسمانیت سے نواز دے گا وہ شکل میں وہ آئے گا یہی آپ عمل جو کرتے ہیں یہ عمل ہے کوئی جسم والی چیز نہیں ہے جو آپ کو دیکھے محسوس کی جانے والی چیز کہ آپ کو یہ محسوس ہو چھونے سے معلوم ہو سونگنے سے معلوم ہو چکنے سے معلوم ہو نظر سے معلوم ہو نہیں لیکن کل بروز قیامت یہ عمال حصی شکل میں کل ایک جسمی جسمانی اور حصی حصی شکل میں اللہ کل برامد ہوں گے قرآن روزہ آرز کرے گا مولا میں نے دن تمام اس کو کھانے سے پینے سے روکا رکھا مولا اس کو اس کی اپنی گھر والی کے قریب بھی جانے نہیں دیا تیرے لئے تیری رضا کے لئے اس نے اپنی خواہشات کو بھی بالا اعتاق رکھا اپنے آپ کو اپنی خواہشات سے باز رکھا کھانے پینے سے باز رکھا کھانے پینے سے روکا رکھا اے پروردگار میں اس کی سفارش کرتا ہوں مولا اس کو جنت میں بھیج دے اللہ اکبر جنت میں بھیج دے اسی طرح قرآن قرآن بندہ جب حساب و کتاب کے لئے رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا قرآن وہاں پر رہنہ غفروز ہوگا قربندے نے جو کچھ احتمام کیا ہے قرآن کا روزے کے ساتھ اس کا جو تذکرہ حضور نے فرمایا تو گویا راتوں کے قیام میں قرآن پڑھنے سننے اور جو قرآن سے محبت کا تعلق قائم کر لینے کا جو معاملہ ہے یہ گویا اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے قرآن عرض کرے گا کہ مولا یہ راتوں میں اپنے نیند کو قربان کیا راتوں میں اپنے نیند اور آرام کو قربان کیا تیری بارگاہ میں ٹھہرا رہا قرآن پڑھتا رہا قرآن سنتا رہا مولا مولا میں اس کے لئے سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں داخل کر دے اللہ السمد سفارش کا تذکیرہ فرمایا اور ساتھے ساتھ یہ بھی بشارت عطا فرما دی فیشفعان روزہ سفارش کرے گا قرآن سفارش کرے گا یہ دونوں کی سفارش بھی رب کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے گی قبول کر لی جائے گی وہاں پر کہا ہے من ذا اللذی یشفعو عندہو الا بی اذنی آیت القرصی میں پڑھتے ہیں نا من ذا اللذی یشفعو عندہو الا بی اذنی کون ہے جو اس کے پاس میں اس کی بارگاہ میں سفارش کرے الا بی اذنی مگر اس کی اجازت سے اللہ ہی کی اذن و اجازت سے ہمارے آمال ہمارا روزہ ہمارا قرآن کا احتمام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بن کر آئے گا اور رب تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرما لے گا بندے کے حق میں حضراتِ گرامی رمضان المبارک جب تک رمضان ہے رمضان کے روزے ہیں جیسے ہم یقین کرتے ہیں ہاں رمضان ہے روز روزے بھئی تو اسی طرح روزے ہے تو رات کا قیام تراوی بھی ہے رمضان جب تک ہے رمضان کے روزے ہے تو یہ فراموش نہ کرنا کہ رمضان کے راتوں کا قیام بھی تب تک ہے تراوی بھی تب تک ہے ایسا نہیں کہ آج کل کل ختم ہو جائے گا پہلا عشرہ تین پارے کے احتمام بہت سارے لوگ کرتے ماشاءاللہ سے پہلا دہا پڑھنے گے بعض تو سی شبی شبی نا پانچ پنچ شبی پانچ شبی بعد چھ شبی شبی نے میں قرآن قرآن ختم کیا ہے وہ بھی آپ کے اندر خشو خضو طبیعت کا میلان ہو ایسا زبردستی ٹھہرنے کا ملت ہو یا آپ اپنی طبیعہ اپنی قیفیت کو بازوالے سے چھپا سکتے امام سے چھپا سکتے بیوی سے چھپا سکتے آپ رب سے نہیں چھپا سکتے آپ طبیعت میں آپ کے وہ جل بنا ہوا ہے زبردستی کو بس ٹھہرے ویسا قرآن سے اندر سے آپ کے اندر وہ قیفیت اپنی استطاعت و قیفیت اپنے لگاؤ اپنے تعلق پہ رہتا ہے معاملہ اپنی محبت پہ وہ معاملہ رہتا ہے ایسا نہیں کہ پہ پنچہ بھی پورے کے پورے وہ ایسا نہیں بڑے ذوق اور شوق سے رہنے والے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھہرے قرآن ہماری بخشیش کا سبب بن جائے تراویی کی نماز ہماری بخشیش کا سبب بن جائے قرآن کا یہ سننہ ہماری مغفیرت کا سبب بن جائے یہ جستجو یہ اس کا انٹینشن یہ جہ رہتا ہے یہ بڑی بہت ایسے بہت سارے رہتے ہیں کوئی اگر ایسا معاملہ بہت سارے یہ پڑھ لے ہو گیا پنچہ بھی شبینا ہاں رمضان ہے روزے ہے لیکن اب تراویی نہیں ہے نہیں یہ غلط حضور نے ساتھ روزوں کا ذکر کیا تو تراویی کا ذکر کیا جعل جعل اللہ صیام فریضا و قیام لیلی تطوعا من صام رمضان من قام رمضان الصوم والقرآن یشفعان ہر جگہ آپ کو جہاں پر روزہ مل رہا ہے قیام مل رہا ہے یعنی قرآن مل رہا ہے رات کا قیام مل رہا ہے تو روزہ ہے رمضان جب تک جب تک روزہ تو رمضان جب تک جب تک تراویی ہے ہاں اس میں تراویی کے حوالے سے روزانہ آپ کو بیس رکعات تراویی کے احتمام کرنی ہے سنت ہے یہ سنت ہے بیس رکعات تراویی کا احتمام مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی ایک اور مزید مرد حضرات کے لئے کہ جماعت سے نماز کا یہ احتمام ہوتا ہے تو ایک قرآن کا نماز تراویی میں پڑھنا یا سننا یا خود سے پڑھ لینا مکمل ایک قرآن یہ سنت یہ دو طرح کی سنتیں رمضان کے راتوں کے قیام کے حوالے سے ہاں دہا پڑھ لیا پنچھبی شبینہ یا چھے چھے شبی شبینے میں پورا قرآن تراویی کا احتمام کیا تو یہ پوری تراویی نہیں ہو گئی کہ چھے دن میں پورے رمضان کے تراویی نہیں پڑھ لیا آپ نے تو کیا چھے دن میں رمضان کے پورے روزوں کا کیا احتمام کر سکتے آپ نہیں اب اگر ارادہ بھی کر لیے بھئی آج تھوڑا سا وقت ہے مجھ کو بیس بیس رکعت کا جو معاملہ مجھ کو آئندہ کے دو تین راتیں تھوڑا بزی ہے میرا شیڈیول لہذا وہ بیس بیس رکعتیں تین دن کی میں جو ایسو ساٹھ رکعتیں مزید آج کی رات پڑھ لیتا ہوں نہیں اس دن کی ہی تراویی آپ کو بیس رکعت نماز عشاء کے بعد سے لے کر وقت فجر تک سہر کا جو وقت ختم ہو تب تک کا وقت ہے تراویی کا اور اس میں صرف بیس رکعت ہی کر لے یہ ممکن ہے لیکن آنے والی ایڈوانس میں کل کی تراویی آج پڑھ لوں گا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ پانچ دن چھے دن یا دس دن میں پورے مہینے کی تراویی نہیں پڑھ یہ آپ نے ہاں ایک سہولت یہ کہ پورا قرآن جو میرے احتمام سے سب پڑھ لے رہے آپ پیچھے بیٹھے رکو میں جانے کا اللہ اکبر بھاگ لیتے جا کے شریک ہو رہے ایک مزاق بن گیا یہ کیا مطلب ہے آپ کون آپ کو پٹہ دال کے کھیج کے لائے یہ کیا معامل ہے کہ قرآن اگر آپ کو اندر واقع غزر لگلے لولے ہیں آپ تو ٹھہر جائے جتنی ڈیڈ ٹھہر سکتے جتنی ہمت اور مردان گئے باقی کا بیٹھ جائے لیکن نماز میں شامل ہو جائے نماز میں شامل ہو جائے ایسے نہیں کہ پیچھے بیٹھ جائے کوئی موبائل نکال لیا کوئی کچھ کر رہا تماشی چل رہے مسجد میں اللہ کا خوف اللہ کا ڈر اختیار کریں ہاں تراوی ختم اشرا ہوا دہا ہوا تراوی باقی قرآن آپ نے ایک قرآن کے سننے کا احتمام ضرور کر لیا ہوگا آپ نے لیکن تراویہ آپ کو پڑھنی ہے ہاں اس کے بعد آپ تین رکعت تین پاروں سے پڑھ لیے اس کے بعد پھر آپ ذوق اور شوق حمد حوصلہ ہے تو پھر دوسرے دہے کا ارادہ نہیں تو پھر آپ مزید دو پارے کا نظم سوا پارے کا نظم یا علم طرح کا نظم جو بھی کتنا فرق پڑتا علم طرح یا سوا پارے میں پندرہ بیس منٹ کا فرق پڑتا احتمام بہرحال تراویہ کا احتمام کر لیا کریں یا انفرادی طور پر علاہدہ طور پر بھی آپ وہی دو صورتیں ہر دو رکعتوں میں ریپیٹ کر آپ بیس رکعت بورے پڑھ سکتے دو دو کر یہ بھی سہولت آپ کے لئے اللہ حوال پڑھیں چار رکعت کیا ریسٹ کر لیں پانی پی لیں چائے پی 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 اور مزید چار پڑھیں کنٹینیو پڑھنے کبھی کوئی ایسا نہیں ہے آپ بہر کیف یہ احتمام کیونکہ رات کا قیام اس کے دن کا روزہ تو رات کا قیام نہ ہو تو یہ رمضان کا نورانی جو تصور وہ ادھورہ ہو جاتا ہے جو اللہ اس کے حبیب کی مشیعت اور اس کی مرضی کے خلاف میں رمضان کے دن کے روزوں کا احتمام تو رات کے قیام کا بھی احتمام کریں پہلے دہے کے بعد دوسرا دہا جو سٹارٹ ہوتا ہے پہلا دہا تین پاروں کا عمومی طور پر مساجد میں 98% تقریبا ایسا ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد میں تراوی کو خدا را نہ چھوڑیں آپ پہلے دہے کے پاس جیسا ہماری مسجد میں دو پارے شب قدر تک ایک قرآن پھر ہوتا ہے تقریبا دو پارے روزانہ کے بہر کیف اس طرح سے آپ اس میں شریک ہو احتمام ہو جاتا ہے قرآن سننے کو مل جاتا ہے قرآن کا نبی کریم کا معمول رہا رمضان نبی کریم قرآن پاک سنتے بھی تھے حضرت جبریل امین سناتے تھے حضور سنتے تھے حضور ارشاد پڑھتے تھے قرآن جبریل امین سنتے تھے یہ احتمام چلتا تھا سننے اور سنانے کا معاملہ اللہ سمت اس کا اختیار کرے اس کی نورانیت برکت ہماری اپنی زندگی میں بھی ظاہر ہوں گی اور کل آخرت میں روزہ بھی ہمارے حق میں سفارش کرے گا راتوں کا قیام یہ تراویی کے احتمام بھی انشاءاللہ کل اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں سفارش ہی بنیں گے ہمارے حق میں شفاعت کرنے والے بنیں گے اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائیں رمضان مبارک اللہ تعالی ہمارے حق میں برکات رحمت برکت بخشش مغفرت کا سبب بنائیں آمین بجاہ سید المرسلین وصل اللہ تعالی وعلى صحبی جمعین والحمد اللہ رب العالمین سلام سلام علیکم دلو جان کابا سلام علیکم خدا یا جہا بھی رہے اہل سنت خدا یا جہا بھی رہے اہل سنت خلق پی ینا رہا سلام علیکم شہن شاہ پتلا سلام علیکم دلو جان کابا سلام علیکم چلو انتفا بھی خدیری ودی مدینے چلو انتفا خدیری مدینے وحیتیں سنانا سلام علیکم شہد شاہ بدرا سلام علیکم کام دلو جان کابا سلام علیکم سلام کردام لون جان سلام سلام لون سلام لون ، ن مدین موسیقی